میرے نام اسگر رند میرا تعلق بین پی عوامی بلوشتان نیشنل پارٹی عوامی کا میں سنٹر کمیٹی کا رکھنوں اس وقت بین پی عوامی کا پارلمانی بورڈ کا ممبر بھی ہوں میں دو آزار دو سے لے کر دو آزار بارہ تک پرویشنل منسٹر رہا اس پیشریز منسٹر اس انوارمنٹ منسٹر انڈ سوشل ویل فیار بلوشتان کی حکومت کے حوالے سے اور دو آزار تیرہ کی الیکشن میں میں نے حصہ نہیں لیا تھا ابھی جو دو آزار اٹارہ کی الیکشن آ رہے ہیں اس کے لئے میں تیاری کر رہا ہوں انشاءاللہ دسٹرک کیچ میں پی بی پورٹی ایٹ تم کلاتو کی علکے کے لئے پہلے میں آپ کو تھوڑا بیک ملے چلوں دو آزار تیرہ کی جو الیکشن آسکر ہمارے علاقے میں وہاں الیکشن ہوئے ہی نہیں جو لوگ اگر سیلیکٹ ہو گئے یا سیلیکشن کے ذریعہ آگیا دو آزار تیرہ کی الیکشن میں ہمارے علاقے کے آپ جا کے لوگوں سے اور ایک ایک پر سے معلوم کریں ڈسٹرک کیچ میں سیٹی میں ٹین آور توڑا تھا باقی دو صوبہ ہی الکے تھے وہاں زیرو پرسنٹ الیکشن نہیں ہوا نہ وہاں اسٹاپ گیا نہ وہاں سیکورٹری پورٹس گئے اور نہ لوگ نکلے لیکن اس پانچ سال کے دوران جو بھی سیلیکٹ کیا ہوا حکمت آیا تھا اور ڈاکٹر مالک صاحب کیا آپ حساب لے لیں یا نواب صنعاللہ صاحب کی اس نے بھی یہ کوش نہیں کی کہ علاقے کے لیے کوئی بہتری لائے لائیں ڈاڑر کے حوالے سے حاصل کر ہمارے سیولین حکومت وہاں موجود نہیں ہے تو ہمارا اعلیٰ افکام سے الیکشن کمیشنر سے ریکویسٹ ہے ارض ہے کہ دو آزار اٹھارن کی جو الیکشن آ رہے ہیں تو وہاں لوگوں کو یہ موقع دیا جائے وہاں کی عوام کو یہ موقع پرائم کیا جائے کہ وہ اپنے لیے کوئی بھی نمائندہ چن لیں کہ کوئی بھی نمائندہ منتقب کر لیں چاہے جس پارٹی سے اس کا تعلق ہو بین پی عوامی نیشنل پارٹی جمعیت بین پی مہنگل ادھارا مکران کی عوام پر رحم کیا جائے وہاں کے لوگوں کو اس بار اجازت دیا جائے لائیں ڈاڑر کے حوالے سے وہاں جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہیں میرا اپنا تجویز ہے کہ وہاں ڈیجیٹل کیمرہ تر نصب کیا جائے اور وہاں جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کو اساس قرار دیا جائے اور آر پولنگ میں سیکورٹری کے عملہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ آرمی کے بے ایک نمائندہ ہونا چاہیے تاکہ پچھلے الیکشن کی طرح سیلیکشن نہیں ہو جائیں کہ وہاں پچھلے بار سیلیکشن ہوا تھا اور مکران میں آپ جا کر دیکھیں سٹی کے علاوہ کسی بھی علاقے میں حکومت کا نام نشان نہیں ہے یہ براہ نام اگر جتنے بھی پیس ڈی پی اور ایم پی اے پانڈ کے حوالے سے وہاں کوئی ڈیولومنٹ نہیں ہوا ہے جو ہوا سو ہوا آگے جو اتصاب ہوگا جو بھی اس کو آنے والا عوام دو آزار آٹارہ کی الیکشن کے حوالے سے کیا جائے تو میرا بھی یہی خواہل ہے کوشش ہے کہ مکران کی عوام کو اس ورے موقع دیا جائے چاہے پی بی سنٹالیس سو چھالیس سو پنٹالیس سو یا آٹالیس سو یا انہیں ایک سو بہتر ہو تو وہاں کے عوام کو یہ موقع دیا جائے اگر اس بار وہاں پھر دو بارہ سیلیکشن یا کسی کو سیلیکٹ کیا گیا تو پھر ہمارے عوام ہمارے ہاتھ سے جائے گا ہم اپنے گھروں میں بیٹیں گے لیکن ہمارے پیچھے جو ہوا میں آزاروں کی تعداد میں ان کا جس فارٹی سے تعلق ہو جو جمعیت یا نیشنل فارٹی یا مہنگل یا عوامی سے پھر وہ بیچاروں کا سوائے ایک راستہ کہ وہ اس علاقے کو چھوڑیں ہم سے یہ حرض ہے کہ اس الیکشن کو ساپ اور منصفہ نہ بنا جائے تو ہمیں توقع انشاءاللہ دو آزار تیرہ کی سیلیکشن سے ہمارے بالا کم سبق لیں گے اور الیکشن ہمیں آس کر مکران کے جو اساس علاقے ہیں یا اساس محرومی ہے یا ایک جنگ کا میدان ہے لوگ پھیلے سے مایوس ہیں ان کو اس بار موقع دیا جائے کہ ان کے منتقب نواندے ہوں اور جا کے بلوشتان کے اسمبلیوں میں ان کے مسائل ان کے جو ذمہ داریاں ہیں اور جو ان کے علاقے کے جتنے پرابلم ہیں ان کو بلوشتان کے اسمبلی یا مرکزی اسمبلی میں ان کے لئے آواز اٹھائیں جون کا ماہین ایٹک جولائی پچیس جولائی اور ہمارے ہیں جولائی اور آگر ستمبر تک سیزن میں کوئی آس فرق نہیں پڑے گا تو اس حوالے میں ایک الیکشن کمیشنر نے ایک اعلان کیا ہے کہ پچیس جولائی کو الیکشن ہوں گے اور پسٹ جون کو جو نامنیشن پار میں ایک چڑول آ جائے گا سارے چیز کمپلیٹ ہیں تو لوگوں کو یہ موقع دیا جائے گرمی تو ہمیشہ یہاں دسمبر تک رہے گا چینجز جو آ جائے گا نومبر دسمبر جنوری میں ویدر کے حوالے سے تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں وقت پر الیکشن ہونے چاہیے ہیں لوگوں کو یہ حق دیا جائے اور مرکزی اور صوبہی حکومت یہ اپنا ذمہ داری پورا کریں یہ سیکورٹری اور انتظامت کمپلیٹ کریں باقی کام جو لوگوں کو عوام کو گھروں سے نکالنا وہ ورکروں کی وہ پارٹیوں کی میدواروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہاں سے نکال کر پولنگ اسٹوشن تک لے آئیں اور ان کا اوٹ کاسٹ کرائیں گے وہ عوام کا کام ہے الیکشن کو ملتوئی کریں تو اس میں مزید مایوسی پیلے گی لوگوں کے ذہن میں عدشات اور سوالات اٹھیں گے کہ یہ کیا ہو رہے ہیں دو ایجنڈے تھے ایک ہمارا پارلمانی بورڈ کا جو منتقب کیا ساتھ رکنی پارلمانی بورڈ اور ایک کمیٹی جو دوسرے پارٹیوں سے جتنے بھی ہیں جمہوری اور قوم پرست پارٹی ہیں بلوشتان میں ان سے بات چیت کرے گا اور ان کو سیٹ ٹو سیٹ کے حوالے سے الیکشن کے انتقابی علائنس کے حوالے سے ان سے بات کرے گا جو آسکر ہمارے بلوشتان کے مجموعہ والے سے یا پشتون بلٹ ہیں جیسا کہ جمعیت علماء اسلام ہے این فی ہے اور دوسری پارٹیاں ہیں تو ان سے ہمارے پارٹی کے دوست انشاءاللہ آلے وال کریں گے موسیقا موسیقی